ارنب گو سوامی ارنب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پتا چلیں جو آپ نہ جانتے ہوں اور اگر آپ ارنب کی نیوز پریزنٹیشن کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک تو چلیے شروع کرتے ہیں ارنب کا جنم 7 مارچ 1973 کو آسام گوہٹی انڈیا میں ہوا تھا اور 2020 کے ساتھ سے ان کی عمر ہو چکی ہے 50 سال ارنب کے پتہ انڈین آرمی میں تھے اسی کارن ان کی پرائمری ایجوکیشن الگ الگ شہروں میں پڑھتے ہوئے پوری ہوئی کالج کی پڑھائی کے لیے انہوں نے دلی یونیسٹی کے ہندو کالج کو جوائن کیا جہاں انہوں نے سوشولوجی میں بیچلرز کی اور 1994 میں آکسفورڈ یونیسٹی کے سینڈ انتھنیز کالج سے سوشل انتھروپولوجی میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی ارنب پیشے سے ایک جنرلسٹ بک ایڈیٹر اور بروڈکاسٹر ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتا ہے ارنب کے کیریئر کے بارے میں پڑھائی پوری کرنے کے بعد 1995 میں جنرلسٹ کے روپ میں تیلیگراف نیوز پیپر سے اپنے کیریئر کی شروعات کی لیکن ان کا اس جواب میں دل نہیں لگا اسی لیے کچھ ہی سمائے میں انہوں نے یہ جواب چھوڑ دی کچھ سمائے بعد ارنب نیوز چینل انڈی ٹی وی 24-7 سے جڑ گئے جہاں وہ ڈیلی نیوز کاسٹ کی اینکرنگ کرنے لگے اور ساتھ ہی انڈی ٹی وی میٹرو پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے نیوز ٹو نیٹ کی بھی انکرنگ کرنے لگے اچھے کام کے کارن جلدی انہیں انڈی ٹی وی کی کوڈ ٹیم میں شامل کر لیا گیا جس میں انہیں سینئر ایڈیٹر بنایا گیا اور چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والی سب بھی کانٹینٹ کے لیے ارنب ذمہ دار ہوتے تھے اسی کارن وہ ڈی ڈی میٹرو کو چھوڑ کر انڈی ٹی وی کے لیے 24-7 کام کرنے لگے اب وہ ڈیلی نیوز کے ساتھ انڈی ٹی وی کے پرائم شو نیوز نائٹ کو بھی ہوسٹ کرنے لگے یہاں بھی انہیں اپنے امدہ کام کرنے کے لیے 2004 میں ایشیا کے بیسٹ نیوز انکر کے روپ میں ایشن ٹیلیویجن ایوارڈ ملا 2006 میں ارنب نے انڈی ٹی وی کی نوکری چھوڑ دی اور ٹائمز ناؤ کو ایڈیٹر اینڈ چیف اور ایک انکر کے روپ میں جوائن کر دیا وہ اس چینل پر رات نو بجے ٹیلیکاسٹ ہونے والے لائیو نیوز کوریج پروگرام نیوز آر کو ہوسٹ کیا کرتے تھے جس میں دنیا کی جانیمانی ہستیوں کا انٹرویو لیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سپیشل انٹرویو پروگرام فرانکلی سپیکنگ ویت ارنب کو بھی ہوسٹ کر چکے ہیں جس میں وہ دلائی لاما، ہلری کلنٹن اور سونیا گاندی جیسی دنیا کی بڑی بڑی پرسنیلٹیز کے انٹرویو لے چکے تھے ارنب کی لائیو نیوز انکرنگ کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ بینہ اسکرپ کے ہی کچھ ایسی تیز طرح سوال پوچھ لیتے تھے جس کا جواب دینے والے سوچ میں پڑ جاتے تھے اور لوگ ان کے نیوز پریزنٹیشن اسٹائل کے بڑے دیوانے ہو گئے تھے اور یوٹیوب پر جیسے ہی ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی تو کچھ ہی گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں دوارہ دیکھی جاتی تھی اور ان کے ہوسٹ کیے گئے نیوز پروگرام کی ٹی آر پی دوسرے نیوز پروگرام کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی تھی ارنب نے 6 ماہ 2017 کو اپنا چینل لانچ کیا جس کا نام ہے ریپبلک ٹی وی اور چینل کے لانچ ہونے کے بعد لگاتا سو ہفتوں تک یہ چینل انڈیا کا موسٹ ووچڈ انگلیش نیوز چینل بنا رہا تھا دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ارنب ایک اچھے انکر نہیں ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں ارنب کے پریوار سے ان کے پتا کا نام ہے منورنجن گوسوامی ان کی ماں کا نام ہے سپربا ان کی پتنی کا نام ہے سامیہ رے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ارنب کی انکم کے بارے میں ارنب کسی بھی نیوز چو کو انکر کرنے کے لیے ایک اپیسوٹ کے ایک کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ ہر سال کے انڈ میں ارنب ریپبلک ٹی وی سے لگ بھگ 80 کروڑ روپے تک کی کمائی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ارنب نے کئی ساری انویسمنٹس کے بارے میں 2020 کے حساب سے ان کی نیٹ ورد ہو چکے 800 کروڑ روپے اب چلیے دوستو آپ کو ان کا گھر دکھاتے ہیں ارنب اپنے پریوار کے ساتھ ممبئی میں ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں جن کی فوٹوز اور ویڈیوز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں ارنب کی کارز کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک ووکس ویگن بیٹل کار ہے جس کی قیمت ہے 30 لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آڈی کیو سیون بھی ہے جس کی قیمت ہے 90 لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک لیمبوگنی بھی ہے جس کی قیمت ہے 6 کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی ارنب کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے رہے سے لائک کرنا نہ بھولیں اور ساتھی ساتھ شیئر کر دیں اپنے دوستو کے ساتھ دوستو سبسکر بارے میں اور ہی روپے آپ کو ویڈیوی پسند آئے رہے سے لائک کریں